سماجبادی پاٹی کے نیتا یوسف ملک پر نگر نگم میں تینات اپر نگر آیوک سے فون پر دھمکی دیا جانے کے معاملے میں سپا نیتا یوسف ملک کو رامپور جیل سے مرادباد کی عدالت میں پیش کیا گیا یاد دلا دیں کہ یوسف ملک پر آروپ ہے کہ انہوں نے اپر نگر آیوک نگر نگم کو اپنے پریوار سے سمبندت ایک معاملے میں فون پر دھمکی دی تھی جس کے خلاف نگر نگم نے ہرتال کا بگل بھی بجا دیا تھا کرمچاری دھنے پر بھی بیٹھے تھے مرادباد کے ورشت پلس ادکشن ببلو کمار نے اس معاملے کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے مقدمے میں فرار چل رہے آروپے یوسف ملک کی گرفتاری پر پچیس ہزار روپے کے انعام کا اعلام کر دیا تھا اس معاملے میں مرادباد پلس کو چکمہ دے کر کسی طرح رامپور کی ایک عدالت میں حاضر ہو گئے تھے انہیں شکروار کو بی وارنچ پر مرادباد کی سی جی ایم کورٹ لائے گیا لنچ کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا عدالت میں پیش کرنے کے بعد انہیں واپس رامپور جیل پھیج دیا گیا ہے یاد دلا دیں کہ اس معاملے میں یوسف ملک کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں مرادباد پلس دوارہ ان پر زبردست شکنجہ کسا جا رہا ہے شکروار کے صبح پلس نے ان کے دوسرے بھائی عاصف ملک کو بھی گرفتار کر لیا پلس دوارہ اب تک اس معاملے میں یوسف ملک کے علاوہ ان کے داماد دانیال بھائی یونس ملک جمال تارک اور عارف سہد کل سات لوگوں کے خلاف مقدمے درج کیے گئے ہیں ان میں یوسف ملک نے رامپور کے عدالت میں سرینڈر کر دیا ہے جبکہ ان کے بھائی یونس ملک کو گرفتار کر لیا گیا تھا عدالت سے انہیں زمانت مل چکی ہے ان کے دوسرے بھائی عاصف شکروار کو گھر سے گرفتار کیے گئے جبکہ جمال تارک اور عارف ابھی فرار ہیں سیولائنس پولیس بارا شکروار کو بھائی عاصف ملک کو گرفتار کرنے کے بعد رمانچ پر لینے کے لیے عدالت میں سے گوہر لگائی گئی ہے اس طرح یوسف ملک پر پولیس کا شکنجہ لگتار کستا جا رہا ہے فلال راحت ملنے کے سبھی راستے بند دکھائی دے رہی ہیں موسیقی